اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کا یوں پردیسی پہ میں آپ کا اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنی زمین آپ اپنے موبائل فون پہ آن لائن کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے نام پہ کتنی زمین ہے یا آپ کے ابو کے نام پہ کتنی زمین ہے یا آپ اپنے دادا جان کی نام پہ زمین چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے نام پہ کتنی زمین ہے یا آپ کسی سے زمین لینے جا رہے ہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس شخص کے نام پہ زمین ہے کے نہیں ہے جو آپ لینے جا رہے ہیں آن لائن آپ دو منٹ میں اپنے موبائل فون پہ چیک کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ لائن لگنے کی ضرورت ہے نہ کسی پٹواری کے پاس نہ کسی تصیل دار کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت ہے جسٹ آپ دو منٹ میں اپنے موبائل فون پہ آن لائن چیک کر سکتے ہیں کسی بھی شخص کی زمین کہ اس کے نام پہ کتنی زمین ہے تو چلیے چلتے ہیں موبائل سکرین پہ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزیدار ویڈیو ملتی رہے تو چلیے چلتے ہیں موبائل سکرین پہ جی جناب آپ نے آجانا ہے موبائل سکرین پہ آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل میں پلے سٹور کو اپن کرنا ہے میرے پاس یہ پلے سٹور ہے میں اس کو کرتا ہوں آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اور سرچ بار میں آپ نے لکھنا ہے پنجاب زمین یہ دیکھیں پنجاب زمین یہ والی اپلیکیشن اپنے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے اپنے موبائل فوم میں یہ پنجاب زمین اپلیکیشن سے آپ اپنی زمین کا ریکارڈ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں میں ابھی اسے اوپن کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنی زمین کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پنجاب زمین اس کو میں اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ اسے یہاں سے اردو میں بھی کر سکتے ہیں اور انگلش میں بھی کر سکتے ہیں اور آپ نے یہاں پہ دیکھیں نئے لاغن کا اندراج کریں اگر آپ کا پاسپل ایڈی بنا ہوا ہے تو آپ یہاں کلک کریں اگر آپ نے نہیں بنا ہوا تو نئے لاغن کا اندراج کریں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے نئے لاغن کا اندراج کریں اس پہ ہم کرتے ہیں اور یہاں پہ سب سے پہلے اپنا موبائل نمبر دینا ہے جو آپ کا موبائل نمبر ہے وہ اپنا لکھ دیں یہ میں نے موبائل نمبر لکھ دیا ہے اس کے بعد آپ نے اگلا صفحہ یہاں پہ کلک کرنا ہے اس پہ ہم کلک کرتے ہیں اس پہ کلک کرنے کے بعد ابھی آپ کے موبائل نمبر پہ ایک اوٹی پی کوٹ آئے گا وہ کوٹ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے یہ دیکھیں میں یہاں پہ کوٹ لکھتا ہوں جی جناب یہ میں نے کوٹ لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو یہاں پہ پن کوٹ بنانا ہے ٹھیک ہے چار نمبر کا ایک دو تین چار لکھ دیں آپ کی مرضی اس طرح سے چار نمبر لکھنے جو آپ کو یاد رہیں کیونکہ جب بھی آپ اپلیکیشن کو کھولیں گے تو وہ کوٹ آپ کو یاد رہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ کوٹ لکھ دیتا ہوں دوبارہ وہی کوٹ لکھ دیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں جناب میں نے یہ کوٹ بنا لیا ہے ابھی ہم اسے اگلا صفحہ دوبارہ یہاں سے اگلا صفحہ کریں گے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اگلا صفحہ کر دیا یہاں سے اب یہ دیکھیں لکھا ہوئے کہ منیو میں جائیں آپ یہاں پہ منیو پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں جناب اس طرح سے آپ اپنے اپلیکیشن آپ کی بن چکی ہے ابھی اوپر دیکھیں یہاں پہ شناستی کارٹ شناستی کارٹ تصدیق آپ کے شناستی کارٹ کی تصویر نہیں ہوئی تصدیق آپ کے شناستی کارٹ کی تصدیق نہیں ہوئی آپ صرف ذاتی کارٹ کی فرد کی خدمات حاصل کر سکیں گے ٹھیک ہے اگر آپ اپنی زمین دیکھنا چاہتے ہیں جس کا آپ شناستی کارٹ سکین کریں گے ٹھیک ہے کیو اور کوٹ کی مدد سے آپ اپنا شناستی کارٹ جو ناو соверш کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے یہ دیکھیں تصدیق کا اپسن دے دیا گیا یہاں آپ کلک کریں گے تو آپ کے شناستی کارٹ کے پیچھے جو کیو آر کوٹ ہے اس کو آپ سکین کریں گے تو آپ کی یہ میری زمین کی تفصیل یہ آپشن آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ اپنی زمین دیکھ سکیں گے کہ آپ کی زمین کتنی ہے میں ابھی آپ کو اپنی زمین دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جناب ابھی میں اپنا پاس اور ایڈی دوبارہ وہ موبائل نمبر جو لکھا تھا آپ نے وہ موبائل نمبر دوبارہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے ابھی پین کورٹ جو ابھی میں نے بنایا تھا وہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے پین کورٹ بھی لکھ دیا اور موبائل نمبر بھی ابھی آپ نے اسے لاغن کرنا ہے یہاں سے یہ دیکھیں ابھی یہ اپلیکیشن اوپن ہو رہی ہے میرے پاس یہ دیکھیں جناب یہ میرے پاس شناستی کارٹ کی تصدیق جو ہے وہ ہو چکے سب سے پہلے میں اپنی زمین دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے میری زمین کی تفصیل اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میری زمین ہے ٹھیک ہے نام زلہ تاثیل موزہ کھیور نمبر نویت حقوق حصہ رقبہ اس طرح سے آپ اپنی زمین چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے نام پہ کتنی زمین ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں نام زلہ تاثیل موزہ کھیور نمبر نویت حقوق حصہ رقبہ یہ میری زمین ہے اگر آپ کسی دوسرے کی زمین چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے چک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرد کا حصول یہاں آپ کلک کریں اگر آپ کسی کے نام پہ چک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے نام پہ زمین ہے کہ نہیں ہے کتنا زمین ہے ٹھیک ہے یہ فرد کا حصول یہاں آپ نے کلک کرنا ہے اور فرد کا اجرا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے فرد کا اجرا اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو آپ نے کسم فرد منتخب کریں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ ذاتی ریکارڈ یہ دیکھیں ذاتی ریکارڈ یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں ذاتی ریکارڈ کے بعد آپ اگلا صفحہ کریں یہاں سے یہ دیکھیں جناب یہاں سے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اپنا زلہ منتخاب کریں کون سا زلہ ہے آپ کا یہ دیکھیں اکڑا اٹک بکھر بہاول پور بہاول نگر پاک پتن تونسہ جھنگ میں ڈیرہ غازی خان سے ہوں میں ڈیرہ غازی خان کو یہاں سے سیٹ کروں گا یہ دیکھیں میں ڈیرہ غازی خان کو یہاں سے سلک کرتا ہوں آپ کا جو بھی ظلہ ہے آپ سیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے منتخب تحصیل منتخب کریں آپ کی تحصیل کونسی ہے یہاں سے ٹریبل ایریا ڈیرہ غازی خان ڈیرہ غازی خان کورٹ چھوٹا میرا ڈیرہ غازی خان ہے یہ میں نے لگا دیا ابھی وہ آپ کو بتا رہے کہ یہاں سے آپ موزہ منتخب کریں آپ کا موزہ کونسا ہے یہاں آپ کو آپ کے سارے موزے مل جاتے ہیں میرا موزہ ہے بیٹ نڑھکی ابھی میں بیٹ نڑھکی میں جا کے چیک کروں گا یہ دیکھیں جناب بیٹ سوئی بیٹ آلم بیٹ ملانا بیٹ نڑھکی بیٹ کرمشاہ میں اس بیٹ نڑھکی کو آپ کا جو بھی موزہ ہے آپ کو سلک کر سکتے ہیں یہ تینوں ہم نے سلک کر لی ہے ابھی دوبارہ ہم اگلا کرتے ہیں یہاں سے یہاں آپ کو بتا رہا ہے کہ جہزاد کے حقوق تلاش کرنے کے لیے ایڈی کارٹ یا آپ شرح سکار نمبر سے آپ سرچ کر سکتے ہیں یا آپ پاسپورٹ نمبر سے آپ سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ کا پاسپورٹ بھی نہیں ہے شرح سکار بھی نہیں ہے تو آپ یہاں آپ نام کی مدد سے آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ ایک نام لکھ دیتا ہوں محمد حنیف ٹھیک ہے محمد حنیف یہ ہم نے نام لکھ دیا ابھی ہم سرچ کرتے ہیں کہ محمد حنیف کے نام پہ زمین ہے کے نہیں ہے کلک کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں جناب اس میں اس زلے میں اس موزے میں اس موزے میں جو ہے نا محمد حنیف یہ دیکھیں ایک سٹ محمد حنیف ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کی ولیت بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ان کے شناستی کارٹ نمبر بھی لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کے شناستی کارٹ بھی نمبر لگے ہوئے ہیں اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی زمین محمد حنیف والد آپ کا جو بھی ہے وہ آپ یہاں سے تلاش کر سکتے ہیں آپ اپنی زمین جا کے تلاش کر سکتے ہیں کہ آپ کی زمین جہاں آپ کو کھیبر نمبر بھی بتا دیا جائے گا آپ کی زمین بھی آپ کو بتا دی جائے گی امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں لیکن نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ